شاہِ ایران ایران کے راج دودھ دربار میں پیش ہو رہے ہیں ایران کے شاہ کی طرف سے آپ کو بھیجے گے توفے کو پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں ضرور ضرور بھارت کے شہنشاہ اور ہمارے مطر اکبر مہان کو ہمارا سلام پہلیاں بجانے کی ہماری پرمپرہ کے سلسلے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آپ کے لئے ایک صحیح چنوٹی ملی ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجرے میں ایک نقلی شیر ہے چنوٹی یہ ہے کہ بینہ پنجرے کو چھوے اور شیر کو چھوے پنجرہ خالی کرنا ہے آپ کے پاس صرف تین موقع ہیں ایک آدمی کو صرف ایک موقع ملے گا مجھے یقین ہے کہ یہ پہلی بجانے میں آپ کو بہت مزا آئے گا آپ کا مطر شاہ ایران بیربل آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی سجھاؤ ہے؟ جہاں پناہ آپ کی اجازت ہو تو میرے پاس کچھ سجھاؤ ہے جہاں پناہ ہمیں بھی ایک موقع دیا جائے ہر بار بیربل کو ہی کیوں موقع ملتا ہے؟ ضرور ضرور سکھدیو سنگ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں بیربل ہم پہلے سکھدیو سنگ جی کو گتھی سلجھانے کا موقع دیتے ہیں جیسی آپ کی مرضی حضور جہاں پناہ میں نے جادوگر جادو رام کو آج ہمارا منورنجن کرنے بلایا ہے وہ اس دیش کے سب سے بڑے جادوگر ہے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اسے ضرور سلجھا سکیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں دربار میں بلانا چاہوں گا ضرور شکریہ حضور جادوگر کو بلائے جائے جادوگر جادو رام حاضر ہو آداب جاپنا جانتر منتر چھو منتر شاباش شکریہ شکریہ پنجرے میں شیر کو دیکھ رہے ہیں کیا آپ پنجرے میں سے شیر کو نکال سکتے ہیں بینہ پنجرہ یا شیر کو ہاتھ لگائیں جی ہاں ہاں جہاں پناہ میں ضرور کر سکتا ہوں کیا میں ضرور آگے بڑھئے جمورے یہ جادوی سندوق کھول کر اندر بیٹھ جاؤ جمورے کو اس سندوق کے اندر بٹھا کر میں اسے اپنی جادوی شکتی سے غیب کر دوں گا اور اس کی جگہ شیر بکسے کے اندر آ جائے گا پنجرے کا بردہ گرا دو شکریہ جانتر منتر چھو منتر بکسہ کھول دو بچاو مجھے کوئی اس پنجرے سے باہر نکالو بچاو مجھے بچاو بردہ کھولو چادوگر جی چادوگر جی مجھے باہر نکالو کوئی بچاو مجھے پنجرے سے باہر نکالو مجھے لگتا ہے کہ میں نے تھوڑی غلطی کی ابھی ٹھیک کر دیتا چھو منتر جا ٹھہرو جہاں پنا کسی کو بھی اس پہلے کے لیے ایک سے زیادہ موقع نہیں دیا جائے گا بیربل کیا آپ کوشش کرنا چاہیں گے جی ہاں ضرور جہاں پنا جہاں پنا میں بھی ایک موقع چاہتا ہوں میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو ضرور یہ کام کر سکے گا اگر آپ کو یقین ہے دلیر سنگ جی تو ضرور جہاں پنا میں نے اوجہ کالی بابو کو دربار میں بلایا ہے جو روحانی طاقتوں کے مالک ہیں اور کئی چماتکار کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ یہ چھوٹی سی گتی ضرور سلجا سکیں گے اوجہ کالی بابو حاضر ہو جائے کالے اوجہ جی آپ کا سواگت ہے ایک چھوٹی سی گتی سلجانی ہے کیا آپ بینہ پنجرے یا شیر کو ہاتھ لگائے شیر کو پنجرے کے باہر نکال سکتے ہیں جائے کالے میرے لیے کوئی چنوٹی بڑی نہیں میں اسے ضرور پورا کر سکتا ہوں بچاؤ مجھے اوجہ جی مجھے باہر نکالو بچاؤ بچاؤ مجھے فکر نہ کرو بھالک میں تمہیں بھی پنجرے سے باہر نکال دوں گا جائے کالے پنجرے سے پردہ اٹھاؤ اور میری شکتی دیکھو کیونکہ اب صرف ایک موقع باقی ہے بیربل آپ اس گتھی کو کیوں نہیں سلجھاتے شکریہ جہاں پنا جہاں پنا کیا مجھے دو سلکتی ہوئی لوہے کی سلاخیں ملیں گی ضرور بیربل کے لیے دو سلاخوں کا انتظام کرو بیربل آپ اس لے گی بیربل آپ بیربل آپ بیربل آپ بیربل آپ لیجیے ہو گیا جہاں پنا شاہباز بیر بل بہت بڑیا بہت آسان تھا جہاں پنا شیر موم کا بنا ہوا تھا اس گتھی کو سلجھانے کے لیے یہی سمجھنا ضروری تھا جہاں پنا آپ کے سب رتنوں میں بیر بل بے شک سب سکتیمتی رتن ہے شاہباز بیر بل ایک بار پھر آپ نے ثابت کر دیا کہ زیادہ تر پریشانیاں سلجھانے کے لیے کیول بدھی اور سمجھ کی ضرورت ہے شاہباز شاہباز بیر بل شاہباز زندہ بل شاہباز زندہ بل سلجھانے کے لیے شاہباز زندہ بل شاہباز زندہ بل شاہباز زندہ بل شاہباز زندہ بل شاہباز زندہ موسیقی موسیقی بیربل آپ خاموش کیوں ہیں آپ میری بات سے سہمت نہیں معافی چاہتا ہوں حضور لیکن جیسا کہ تانسینجی نے خود کہا ہے ان سے بھی بہتر فنکار ہیں اس دنیا میں بیربل آپ کو چنوت یا پسند ہیں خیر میں چاہتا ہوں کہ آپ تانسینجی سے بہتر فنکار ڈھونک لائیں اور اس دوران ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری انگوٹھی کوئے سے بہتر نکالیں بینا اس میں اترے یا کسی چیز کا سہارہ لیے کیا آپ اسے کر پائیں گے حضور جہاں تک ایک فنکار کی بات ہے تو تانسینجی کے گروہ ایسے ہی ایک فنکار ہے تانسینجی آپ کے گروہ جی حضور وہ میرے گروہ ہے اور ایک مہان گائک ہے وہ ابھی تیرت یادرہ پر گئے ہیں اور ایک مہینے بعد لوٹیں گے حضور کیوں نہ ہم ان کے لوٹنے کا انتظار کریں اور تب تک میں آپ کی انگوٹھی نکالنے کا طریقہ بھی ڈھونڈوں گا ٹھیک ہے بیربل تمہیں دونوں چنوتیوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مہینہ ہے بیربل بیربل کیا ہوا کیا تم اپنی بات بھول گئے کہاں ہیں تانسینجی کی گروہ غضور میں کچھ بھی نہیں بھولا ہوں گروہ جی اپنی یادرہ سے لوٹ آئے ہیں تو پھر وہ اس دربار میں موجود کیوں نہیں غضور وہ دراصر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہمیں انہیں سننے کے لیے انہی کے گھر جانا ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ یہاں نہیں آنا چاہتے تو ہم ہی ان کے گھر چلے چلتے ہیں ویسے بھی ہم انہیں سننے کے لیے بڑے بے چین ہیں ہم کل سویرے ہی ان کا گانا سننے کے لیے ان کے گھر چلیں گے جیسے آپ کے آگیا حضور اب یہاں سے آگے ہمیں پیدل چل کے جانا ہوگا حضور گھوڑوں پر یہاں سے جانا ممکن نہیں اگر آپ کے گھر جی اتنے مہان فنکار ہیں تو وہ ایسے ویران جنگل میں کیوں رہتے ہیں انہیں دنیا داری سے دور ایکانت اور شانتی میں رہنا زیادہ پسند ہے جہاں پناہ تکلیف کے لیے مافی چاہتا ہوں پر ہمیں یہی رکھ کر ان کا انتظار کرنا ہوگا وہ روز اسی سمیں اپنی جھوپڑی سے بہار آ کر ریا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم ان کی جھوپڑی میں ان کا گانا کیوں نہیں سن سکتے حضور وہ کسی اور کیلئے نہیں گاتے وہ تب ہی گاتے ہیں جب ان کا من کرتا ہے اس لئے ہمیں یہی انتظار کرنا ہوگا موسیقی 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 مرکہ 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 نمسکار گرو جی اوہ دھنے بھاگ ہمارے آئیے پدھاریے جب بیربل اور تان سینجی نے ہم سے کہا کہ آپ سب سے بہتر فنکار ہیں تب ہمیں یقین نہیں ہوا پر اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ سب سے مہان فنکار ہیں یہ تو سنگیت کے پرتی آپ کا پریم ہے ورنہ میں آپ کے تاریف کے لائک کہاں سویم سنگیت ہی مہان ہے مجھے اچھے فنکار کی پہچان ہے گرو جی تھپیا میری طرف سے یہ چھوٹا سا نظرہ نہ قبول کر لیجئے معافی چاہتا ہوں حضور میں انعام کے لیے گانا نہیں گاتا اور ویسے بھی مجھے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں یہ انعام آپ کسی ضرورت مند کو دے دیجئے اگر آپ انعام نہیں لینا چاہتے دننا سہی لیکن میرے ساتھ محل چلیے وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ آرام سے رہیں گے اور جب من چاہے ہم آپ کا گانا بھی سن سکیں گے معافی چاہتا ہوں حضور پرنتو میں اس جنگل میں اپنی چھوٹی سی کٹیہ میں بہت خوش ہوں یہ شانتی مجھے آپ کے محل میں نہیں مل سکتی اور ویسے بھی میں صرف ایشور کیلے گاتا ہوں آپ کو یہ بات شرط بری لگے ہم آپ کی بھاوناوں کی قدر کرتے ہیں لیکن آپ کو کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم سے ضرور کہیے گا اب آگے دیجئے یہ بتائیے کہ وہ اتنا اچھا اور آپ سے بھی بہتر کیسے گاتے ہیں تانسین جی دراصل حضور حضور اس سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا گروہ جی صرف ایشور کیلے گاتے ہیں جبکہ تانسین جی آپ کے لیے اور ہمارے لیے گاتے ہیں اور گروہ جی پوری بھکتی کے ساتھ گاتے ہیں جو صرف اس دنیا اور اس کے ایشو آرام کو تیاد کرنے سے ہی پراثت ہوتی ہے ہم آپ کی بات سے سہمت ہیں لیکن اس دوسری چنوٹی کا کیا ہوا کہاں ہے ہماری انگوٹھی حضور ہم اس کوئے کے پاس سے گزریں گے اور وہ انگوٹھی آپ کو مل جائے گی ہم یہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا موسیقی 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 اور اسے کھوے میں انگوٹی کے اوپر پھول دیا کچھ دنوں بعد جب وہ گوبر سوگ گیا تب ہی انگوٹی اس میں جم گئی جب کچھ دن بعد بارش ہوئی تب ہی اتنا پانی سے بھر گیا اور سکھا ہوا گوبر اوپر تیرنے للا اور یہ رہی آپ کیا گوٹی حضور نہ ہی میں کوئے میں اترا اور نہ کسی چیز کا سہارا لیا پرکرتی نے ہی میرا کام کر دیا شاباش بیربل تم لا جواب ہو شاباش 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 شکریہ حضور شکریہ بچھاو بچھاو میرا پچھا کوئی بچھاو اسے کوئی تو بچھاو میرا پچھا کوئی بچھاو اسے کوئی تو بچھاو ہمارے خیال سے آلو سب سے امدہ سبزی ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں جہاں پنا آلو ہی سب سے بہترین ہے جی ہاں آلو کے کئی طرح کے لذیذ پکوان بنایا جا سکتے ہیں اور انہیں دوپہر یا رات کے کھانے میں بھی کھا سکتے ہیں یہ بے شک ایک بہترین سبزی ہے اس جہاں میں ایسا کوئی نہیں اسے آلو پسند نہ ہو یہ ہر کسی کی پسندیدہ سبزی ہے اسے کھا کر کوئی نہیں اوپتا بیر بل ہمیشہ کی طرح آپ پھر چپ ہیں کیا آپ ہم سے سہمت نہیں ہیں معافی چاہتا ہوں جہاں پنا مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آلو کافی سوادشت ہوتے ہیں اوہ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آلو کافی سوادشت ہوتے ہیں مگر یہ نہیں لگتا کہ آلو سبھی سبزیوں میں بہترین ہے کیوں جہاں پنا آلو بے شک سوادشت ہوتے ہیں پر اگر کوئی لگاتار آلو کھائے تو اوپ جائے گا آپ ایک بار پھر ہمارے خلاف جا رہے ہیں آپ ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہاں سب ہم سے سہمت ہیں صرف آپ کو چھوڑ کر جہاں پنا ہم سب کی یہی رائے ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ بلکل درست ہے کہ کوئی بھی آلو کھا کے اوپ نہیں سکتا بیربل ہمیشہ کی طرح خود کو الگ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہاں بیربل کبھی کبھی ہمیں تاجب ہوتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جہاں پنا آپ کی بات کاٹنے کیلئے میں معافی چاہتا ہوں پر مجھے لگتا ہے کہ بھگوان کی بنائی سبھی چیزوں میں بے شک آلو بھی ایک نایاب توفہ ہے پر وہ سب سے بہتر نہیں ہے دنیا میں اور بھی کئی شاندار اور لا جواب چیزیں ہیں جو بھگوان نے ہمارے لئے بنائی ہیں بھگوان نے بنائی ہیں آپ کا مطلب ہے کہ بھگوان نے خود زمین پر آ کر ان سب چیزوں کو بنایا ہے ہو سکتا ہے پر یدی ایسا ہے تو آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کے کس بھگوان نے کیا نایاب چیز بنائی ہے اول تو ہمیں یہی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے اتنے سارے بھگوان کیسے ہیں میرے لئے یہ کہنا مشکل ہے کہ ہمارے کس بھگوان نے آلو بنایا پر آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہندو دھر میں سبھی قدرتی تطووں کو بھگوان کے سمان مانا جاتا ہے اس لئے بھگوان بھی انیک ہے یہ ہمارے سوال کا پورا جواب نہیں ہے لیکن کچھ اور بھی ہے جو ہمیں آپ کی دھارمی کتھاؤں میں بڑا بیو کو فانا لگتا ہے کیوں بھگوان خود ہی جنت سے نیچے آتے ہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو بچانے وہ کسی اور کو کیوں نہیں بھیجتے آخرگار وہ بھگوان ہیں جہاپنا ابھی میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے پر آپ مجھے ایک دو دن کی محلت دیجئے میں ضرور آپ کا جواب دوں گا بیر بل ہمیں نہیں لگتا کہ آپ اس سوال کا کوئی معقول جواب دے پائیں گے جس طرح آپ ہمیں یہ نہیں سمجھا پائے کہ آلو سبزیوں کا راجہ کیوں نہیں ہے پر آپ کوشش کر سکتے ہیں ہمیں آپ کے جواب کا بے سبری سے انتظار رہے گا بیر بل آپ کو کھانا پسند آ رہا ہے جی ہاں جہاپنا کھانا بڑا ہی سوادشت ہے ہمیں سپاہی خان سامہ کو ابھی یہاں پیش کرو کیا بات ہے جہاپنا کچھ نہیں probabilities تم نے کھانے میں کیا بنایا ہے کیا ان پکوانوں میں کہی کوئی گڑ بڑ ہے جہاپنا تم ہمیں بتاؤ کیا گڑ بڑ ہے تم ہمیں بتاتے کیوں نہیں کہ تم نے کون کون سے پکوان بنائے ہیں جہاپنا شروعات کے لیے میں نے مسائلہ آلو بنایا ہے یہ پکوان دم آلو ہے یہ ہے مسلے ہوئے آلو رسدہ لال تری کے ساتھ ساتھ میں تلی ہوئی آلو کی ٹکیاں اس کے ساتھ ہے آلو کا سلاد اور کھرے میٹھی آلو کھانے کے بعد کے لیے اور اور جہاں پناہ میں نے خود سبھی پکوانوں کو چکھا ہے کسی میں کوئی کمی نہیں ہے ہاں کسی میں کوئی کمی نہیں ہے پر یہ سب پکوان آلو کے ہی کیوں ہیں یہاں کہیں مرک مسلم یا گوشت کیوں نہیں ہے کھانے میں کیا ہم صرف آلو ہی کھائیں گے جہاں پناہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو آلو اچھا لگتا ہے اور آپ اسے کسی بھی طرح سے کھانے میں پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے تمام آلو کی ہی پکوان بنائے ہیں ہاں ہمیں آلو پسند ہے پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم صرف آلو ہی کھائیں ہمیں ان سبھی آلو کے پکوانوں کو دیکھ کر بڑا عجیب لگ رہا ہے کس نے کہا تم سے صرف آلو بنانے کے لیے میں نے کہا جہاں پناہ بیر بل کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا معافی چاہتا ہوں جہاں پناہ پر کل تو آپ آلو کے فائدوں پر بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ آلو کبھی بھی اور کسی بھی روپ میں ہمیشہ کھانا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے بیر بل ہم سمجھ گئے کوئی بھی شخص صرف آلو ہی کھا کر جی نہیں سکتا ٹھیک ہے ہمیں بیر بل سے بحث کرنے کی کافی سزا مل گئی اب ہمیں کھانے میں آلو کے علاوہ کچھ اور دیا جائے ضرور جہاں پناہ ابھی لائے بیر بل زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تک آپ نے اپنے بھگوان کے بارے میں ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا ہے جہاں پناہ مجھے آپ کا سوال یاد ہے آپ کو ایک دو دنوں میں جواب مل جائے گا اوہ آپ کو اتنا بھروسہ ہے خود پر پر ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کوئی معقول جواب دے کر ہمیں یقین دلا پائیں گے ہاں یہاں کتنا اچھا لگ رہا ہے بلکہ مہارانی اور شہزادے بھی یہاں کا کتنے خوش ہیں ہاں جہاں پناہ آپ صحیح فرما رہے ہیں شام کے وقت یہاں کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور پانی تو دن میں بھی جیسے جم جاتا ہے مجھے لگتا ہے اس سال سردیاں جلد آئیں گی بیربل وہ داسی کیا کر رہی ہے وہ پانی کے اتنے نزدی کیوں ٹہل رہی ہے بچاؤ بچاؤ شہزادہ شہزادہ بے وکوف عورت میرا بچہ ارے بچاؤ ارے شہزادہ اوہ میرا بچہ میرا بچہ کوئی بچا اسے کوئی تو بچا اوہ 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 اسے مجھے دیجئے میرا بیکہ میرا لائل اوہ کیا ہویا کچھ ہوا تو نہیں اوہ میرا بیکہ اوہ یہ کیا ہویا کیا مطلب ہے اس کا جہاں پناہ مجھے سمجھانے دیجئے تم تم تھے اس گھنونے مزاق کے پیچھے اس تاکی مافو حضور پر شہزادہ بلکل ٹھیک ہے بیر بل اگر تم نے ایسا گھنونہ مزاق کرنے کی صحیح وجہ نہیں بتائی تو ہم تمہیں اپنے راجے سے نکال باہر کریں گے جہاں پناہ میرا مقصد مزاق کرنا نہیں تھا پر آپ کو اور رانی صاحبہ کو اس سے جو دکھ پہنچا اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگر یہ کوئی مزاق نہیں تھا تب اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد تھا جہاں پناہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے تب میں آپ کو سب سمجھا دوں گا تم ہم سے سوال کرو گے ٹھیک ہے پر یہ ہمارے سبر کا امتحان ہے پوچھو جہاں پناہ جب آپ نے شہزادے کو پانی میں گرتے ہوئے دیکھا تب آپ نے سپائیوں داسیوں یا ہم میں سے کسی کا پانی میں کود کر شہزادے کو بچانے کا انتظار کیوں نہیں کیا آپ ایک شہنشاہ ہوتے ہوئے بھی خود کیوں سے بچانے گئے کیا فضول کا سوال ہے یہ کسی کے بچے کی جان خطرے میں ہو تو کیا اس کے ماں باپ چپ بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے یا کسی غیر کو آ کر اسے بچانے کا انتظار کریں گے بلکل جہاں پناہ آپ نے بلکل صحیح کہا کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کی جان خطرے میں دیکھ کر چپ چپ نہیں بیٹھیں گے ہم سبھی بھگوان کی سنتان ہیں جب بھی ہم میں سے کوئی کسی مصیبت میں ہوتا ہے اور بھگوان کو پکارتا ہے تو وہ اپنے کسی سیوک کو بھیجنے یا انتظار کرنے کی وجہے خود سورگ سے آ کر ہمیں بچاتے ہیں بیربل آپ نے ہمارے سوال کا بلکل صحیح اور معقول جواب دیا ہے اور آپ نے ہمیں ہی اپنے سوال کے جواب دینے کا ذریعہ بنایا شاباش پر آپ کو ہمیں اور مہارانی کو پریشان کرنے کی سزا ضرور ملے گی آپ کو شہزادے کی پورے دن دیکھ بھال کرنی ہوگی اس مزاق کے عوض میں یہ سزا نہیں ہے جاپنا یہ میری خوش قسمتی ہے اس کے لئے آپ کا شکریہ ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی 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 سنتوں پر لوگوں کا وشواس ہی سب سے اہم ہوتا ہے جو من کی اچھا پوری کرتا ہے نہ یہ مندر یا سادو سنیاسی باف کرے حضور میں نے آپ کو پریشان کی میرا یقین کرے میری باتوں کا مطلب کسی مندر یا سنتوں کا اپمان کرنا نہیں تھا میں آپ کو یہ ثابت کر دکھاؤں گا کہ وشواس ہی سب سے ضروری ہے لیکن اس کے لیے مجھے دو مہینے کا وقت چاہیے دو مہینے؟ چلیے ٹھیک ہے آپ کو دو مہینے دیئے پر ہمیں نہیں لگتا کہ آپ خود کو صحیح ثابت کر پائیں گے بھلے ہی آپ دو یا بیس یا دو سو سال بھی لیں اس لیے اس بار ہار ماننے کے لیے تیار رہیں بیربل مجھے موقع دینے کے لیے شکریہ جہاں پنا میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں سیوک رام جی جناب سیوک رام کچھ ایسے کاریگروں کو ڈھونڈو جو میری لیے ایک مندر بنا سکے یمونہ ندی کے کنارے میرے زمین پر مندر جناب ہاں ایک مندر اور کاریگروں سے کہو کہ یہ مندر بہت شاندار ہو یہ مندر زیادہ بڑا نہ ہو چھوٹا ہونا چاہیے پر خوبصورت ہو اور ایک مہینے میں تیار ہو ایک مہینہ پھر تو ہمیں زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی اور مندر میں کس بھگوان کی ستھاپنا کرنا چاہیں گے آپ جتنے بھی لوگوں کی ضرورت ہو اتنے لگاؤ جیسے که میں نے کہا یہ زیادہ بڑا نہ ہو اور ایک مہینے میں تیار ہو جانا چاہیے اور رہی بات بھگوان کی امید کرتا ہوں مندر آپ کی اچھا انسار ہے جناب بہت بڑیا اچھا کام کیا ہے شکریہ اب تم لوگوں میں اس مندر کے بارے میں کچھ اچھی باتیں پھیلا دو تم اس مندر اور اس کے شکتی کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دو ایک پوجاری رکھو جسے یہ سکت ہدایت ہو کہ اس مندر کی مورتی کو کوئی بھی ویکتی دیکھنا پائے مورتی کے کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رکھیں اور تو اور اس جگہ کی چھوی بڑھانے کے لیے اسے بند مورتی والا مندر کہا جائے بند مورتی والا مندر جناب یہ اچھا ہے اس کا نام ہی اپنے آپ میں لوگوں کے مند میں آشچر یہ بھرے گا ہاں ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم اس مندر کے بارے میں ہر کسی کو جانکاری دو اس جگہ کے کرشماؤں کی کہانی سناؤ یہاں کی گئی فریاد کے اثر کے بارے میں بتاؤ مورات مانگنے پر کیسے منو کامنا پوری ہوتی ہے مجھے یقین ہے اس مندر کے چرچے دور دور تک پھیلیں گے جیسی آپ کی مرضی میں ابھی شروع کرتا ہوں میں کچھ کانف اسی کرنے والوں کو جانتا ہوں مجھے صرف یہ بات انہیں بتانے کی دیر ہے اور وہ اسے ہر کسی کو پل بھر میں بتا دیں گے ٹھیک ہے تو جلدی شروع کرو جلدی اور بند مورتی والے مندر کی چمتکاروں کی خبر جنگل میں آنکھ کی طرح پھیل پہی لوگ کافی تعداد میں مندر کے درشن کے لیے آنے لگے جہاں پنا کیا آپ نے بند مورتی والا مندر دیکھا ہے بند مورتی والا مندر نہیں ہم نے اس کے بارے میں نہیں سنا جہاں پنا ہزاروں لاکھوں لوگ اس مندر کے درشن کر اپنی منوکامنا پوری کر چکے ہیں مندر میں بڑی شکتی ہے اور جو کوئی بھی وہاں منت مانگتا ہے اس کی اچھا پوری ہوتی ہے سچ موچ تب تو ہمیں ضرور جانا چاہیے ہمارے راج کی پشمی سیما پر لڑائی چل رہی ہے اور ہم اپنی فوج کی جیت کی دعا مانگنا چاہتے ہیں بیربل کیا آپ نے اس مندر کے بارے میں سنا ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے جی ہاں جہاں پنا میں نے بھی اس مندر کے بارے میں سنا ہے پر ابھی تک وہاں جانا نہیں ہوا ہے ہم نے تو سنا ہے کہ وہاں کہی طرح کے چمتکار ہوتے ہیں لگتا ہے آپ کو یقین نہیں اور پھر ابھی تک آپ نے اپنی بات بھی ثابت نہیں کی ہے کہیں آپ بھول تو نہیں گئے بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ اس مندر میں چلئے شاید ہم ہی یہ ثابت کر دے کہ وشواس زیادہ اصدار نہیں ہوتا ضرور جہاں پنا میری خوش قسمتی ہے جو آپ کے ساتھ آؤں ٹھیک ہے ہم کل ہی اس مندر میں جائیں گے دیکھو بیربل اپنی آنکھوں سے دیکھو اس جگہ کا کرشما کتنے بھکت اور مرید یہاں کھچے چلے آئے ہیں جی ہاں حضور واقعی میں ایسا ہی لگ رہا ہے ہاں ہم بند مورتی سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہر حال میں جیت ہماری سینہ کی ہی ہونی چاہیے جہاں پناہ خوش قبری لائے ہوں پچھو میں ہماری فوج نے دشمن کو ہرا دیا ہے اور وہاں کے راجہ نے اتیار ڈال دیئے ہیں دیکھا بیربل آپ نے اس جگہ کا کرشما ہمارے ہوتھوں سے مراد نکلی نہیں اور پوری ہو گئی اب آپ کو اور کیا سبوت چاہیے جہاں پناہ مجھے اب بھی یہی لگتا ہے کہ یہ ماندب نہیں بلکہ لوگوں کا وشواس ہی ان سب کرشماوں اور چمتکاروں کی اصلی وجہ ہے بیربل آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس مندر کی شکتی کو دیکھا ہے اب ہم ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتے اور آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے آپ نے ہمیں مایوس کیا ہے ہے مندر کی بند مورتی شہنشاہ کے دل میں رہم پیدا کرو تاکہ وہ مجھے ماف کریں اچھا تو اب تم اپنی اچھا پوری کرنے کے لیے اس مندر کی طاقت کا استعمال کر رہے ہو اب ہار مان جاؤ بیربل ایسا ہی ہوگا حضور اگر آپ تھوڑا وقت اور انتظار کریں سکھ دیو سنگ جی اگر آپ کو حرض نہ ہو تو مندر کے اندر جا کر بند مورتی کے دروازے کو کھولیے اور اس مورتی کو یہاں لے آئے فکر نہ کرے جہاپنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو خود اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا میں جانتا ہوں کیونکہ وہ میں ہی تھا جس نے یہ مندر بنوایا تم تم ہم کچھ سمجھے نہیں بیربل میں ابھی آپ کو سب سمجھاتا ہوں جہاپنا سکھ دیو سنگ جی کرپیا ہم مورتی کو ہمارے پاس یہاں لے کر آئیں گے موسیقی 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 یہ 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 تو ہمارا پسندیدہ بھولدان ہے جو ہمیں ایک چینی یاتری نے دیا تھا اور یہ ہمارے کمرے سے کافی دنوں سے غائب ہے جی ہاں جہاں پنا ماف کیجئے گا میں نے اسے یہاں رکھا تھا اب میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وشواس کی شکتی کو ثابت کرنے کے لیے یہ سبوت کافی ہے نا بہت خوب بیر بل شاباش آپ بلکل صحیح تھے ہمیشہ کی طرح وشواس ہی سب سے طاقتبر جذبہ ہے جو کسی بھی مندر یا سند سے زیادہ اثردار ہے پر اب اس بند مورتی والے مندر کا کیا کریں اس کا کیسا استعمال ہوگا کیوں نہ اسے اس شہر میں آنے والے یاتریوں اور مسافروں کے لیے مووت سرائے میں بدل دی جائے بہت بڑھیا سجھاو ہے بیر بل شاباش شاباش بیر بل شاباش شکریہ جہاں پنا شکریہ